ہمارے پاس یہ ایک سرفیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے سرفیس کا جو لیول ہے وہ لو ہے اور اس سائیڈ س chasing کے لیول ہے وہ hi ہے ہم اپنی live میں observe کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ high level سے low level کی طرف آتی ہیں کوئی چیز by self low level سے high level کی طرف move کر کے نہیں جاتی تو آج آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کوئی چیز low level سے high level کی طرف جا سکتی ہے سب سے پہلے مارے پاس یہ مارکر ہے اس کو میں low level پر رکھتا ہوں یہ دیکھئے یہ مارکر by self low level سے high level کی طرف move کرتی ہے اس کے بعد ہم سیم ایکسپیرمنٹ اس کے ساتھ کریں گے اس کو میں نے لو لیول پہ رکھ دیا دیکھئے یہ بھائی سیلف جو ہے وہ ہائی لیول کی طرف موو کرتا ہے ہم سیم ایکسپیرمنٹ اس بوٹل کے ساتھ کریں گے یہ بوٹل بھی جو ہے لو لیول سے ہائی لیول کی طرف موو کر رہی ہے اگین دیکھئے یہ لو لیول سے ہائی لیول کی طرف خود بخود موو کر دیا ہمارے پاس ایک ٹرک ہے اس ٹرک کو بھی ہم دیکھیں گے کیا یہ لو لیول سے ہائی لیول کی طرف جا سکتا ہے میں نے اس کو آپ کے سامنے لو لیول پر رکھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ خود با خود جاتا یا نہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خود با خود لو لیول سے ہائی لیول کی طرف جا رہا ہے اگین دیکھئے اس کو یہ لو لیول سے ہائی لیول کی طرف خود با خود مو کر کے جا رہا ہے تو اس فنومینا کو ہم گریویٹیشنل الیوین کہتے ہیں تو اس کے پیچھے آخر کیا ریزنز ہیں کہ ہماری عام لائف میں جو چیزیں ہم observe کرتے ہیں یہاں پہ جو ہم چیز observe کر رہے ہیں یہ بالکل اس کے الٹ ہے تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون سی physics ہے جو ورک کر رہی ہے ہمارا آج کا experiment بہت ہی interesting تھا آپ نے اس experiment میں دیکھا کہ ہمارے پاس different objects جو کہ low level سے high level کی طرف move کر رہے تھے لیکن ہم جو اپنی لائف میں observe کرتے ہیں اس میں چیزیں high level سے low level کی طرف خود بخود move کر سکتی ہیں ہم نے اپنی لائف میں ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بھی چیز low level سے high level کی طرف جائے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ gravity کی وجہ سے زمین کی طرف آتی ہے یعنی high level سے low level کی طرف آتی ہے لیکن آج جو experiment کیا اس میں چیزیں low level سے high level کی طرف جا رہی تھیں یہ چیز ہمارے لئے بڑی حیرانگی والی ہے ہماری زمین پر کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو اجسام ہیں وہ low level سے خود بخود high level کی طرف move کرتے ہیں کئی لوگ اس کو وادیہ جنات کا نام دیتے ہیں کئی کہتے ہیں یہاں پر جنات کا سایا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے پیچھے آخر کیا science ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آخر اس کے پیچھے کون سی physics ہے جو عمل کر رہی ہے تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس surface آفرت ہے یعنی ہماری زمین کی سطح ہے یا ہماری زمین کا یہ فرش ہے ٹھیک ہے یہ ایک table ہے جو کہ میں نے زمین پر رکھا ہوا ہے اس table کو میں نے ایسے tilt کیا ہوا ہے یہ table ادھر سے جو ہے زمین کے پاس ہے ادھر سے table کو ایسے کوئی نیچے چیز رکھ کے میں نے ایسے table کو ایسے کوئی چیز نیچے رکھ کے میں نے table کو انچا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں گے کہ table کے دو ہی سے ہیں یہ والا جو table کا حصہ ہے یہ زمین سے اتنا انچا ہے اور یہ والا جو table کا حصہ ہے زمین سے اتنا اونچائی پر ہے با سمجھے ہم کوئی بھی چیز یہاں پر رکھتے ہیں اے پوائنٹ پر تو یہ چیز یہاں ہائی لیول پر رکھ دی ہم نے یہ چیز گریوٹی کی وجہ سے سیدھی ایسے لو لیول کی طرف موف کرے گی اور ایسا ہم اپنی لائف میں ابزورف کرتے ہیں لیکن جو ہم نے آج ایکسپیرمنٹ کیا اس میں بلکل اس کا اُلٹ تھا تو ہم نے سمجھنا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی چیز لو لیول سے ہائی لیول کی طرف جا رہی ہے تو اس کو سمجھئے کہ یہی ٹیبل ہے آپ کے پاس اس ٹیبل کی اوپر میں نے ایک شیٹ رکھ دی اس شیٹ کو میں نے ٹلٹ کر کے رکھا دیکھئے یہ ایک شیٹ ہے جو کہ میں نے اس ٹیبل کی اوپر رکھی اور اس شیٹ کو میں نے اس طرح رکھا یہ دیکھیں اس طرح یہ شیٹ کا سیرہ بلکل ٹیبل کو ٹچ کر رہا ہے اور یہ جو شیٹ کا حصہ ہے یہ اس ٹیبل کی سرفس سے اونچا ہے اس کو میں نے نیچے بک سے سپورٹ دے دی اور اس کو ایسے اونچا کر دیا اس والے پوائنٹ کا نام آپ ایف رکھ لیں اس والے پوائنٹ کا نام آپ ایم رکھ لیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیبل کی سرفس ہے اس کے اوپر جو میں نے ایسے شیٹ رکھی ہے شیٹ کا ایم والا جو حصہ ہے یہ اس سے اتنا اونچا ہے اور جو شیٹ کا دوسرا حصہ ہے یہ بلکل ٹیبل کی اوپر لائک کرتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ٹیبل کی سرفس سے یہ والے جو ٹیبل کی سرفس ہے اس سے شیٹ کا کون سا حصہ اونچائی پہ ہے کون سا حصہ لو لیول پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شیٹ سے یہ والا ایم پوائنٹ اونچا ہے اور اس شیٹ سے ایف پوائنٹ بلکل بھی اونچا نہیں ہے بلکل اس کے اوپر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے یہ جو شیٹ ہم نے ٹیبل کی اوپر رکھی ہے اس شیٹ کا کون سا ٹیمینل ٹیبل سے زیادہ اونچا ہے تو آنسر ہے یہ ٹیبل ہے ٹیبل کی سرفس ہے یہ والا حصہ ٹیبل سے اتنا اونچا ہے اور یہ والا حصہ بلکل ٹیبل کے اوپر لائک کرتا ہے اب ہم کوئی چیز جو رکھتے تھے جو آپ نے ایکسپریمنٹلی دیکھا میں یہاں پر جہاں سے یہ چیز جو تھی لو لیول پہ تھی جو اس کا حصہ یہ دیکھیں ایف پوائنٹ بلکل شیٹ کے اوپر ہے میں یہاں پر کوئی چیز رکھتا تھا یہ ایسے موو کرتی کرتی سیدھی ایم پوائنٹ کی طرف چلتی تھی اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سرفس ہے اس سرفس کے حصہ آپ سے یہ پوائنٹ اونچا ہے یہ پوائنٹ نیچے ہے تو چیز کدھر جا رہی ہے نیچے والے پوائنٹ سے اوپر والے پوائنٹ کی طرف آپ اس شیٹ کے حصہ آپ سے سوچئے آپ کو جو کیمرے میں دکھائی دے رہی تھی وہ یہ والی شیٹ تھی یہ والی شیٹ کے حصہ یہ پوائنٹ اونچا ہے یہ والی شیٹ کے حصہ یہ پوائنٹ نیچے ہے تو چیز کدھر جا رہی ہے نیچے والے پوائنٹ سے اوپر والے پوائنٹ کی طرف آپ یہ چیز کیمرے میں دیکھ رہے تھے لیکن جب ہم زمین کی سرفس کو ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ والا پوائنٹ جو اونچا لگ رہا ہے یہ والا پوائنٹ اونچا دکھائی نہیں دے گا اب دیکھئے زمین کی سطح کے حساب سے ایم پوائنٹ کیا ہے نیچے ہے زمین کی سطح کے حساب سے ایف پوائنٹ کیا ہے اوپر جو چیز موو کر رہی تھی وہ ایف سے ایم کی طرف موو کر رہی تھی تو کوئی بھی چیز جو موو کرتی ہے وہ ہائی لیول سے لو لیول کی طرف موو کرتی ہے اور ہائی لیول اس کو نہیں کہنا جو آپ کو ٹیبل کے حساب سے اونچا نظر آئے نو ہائی لیول آپ نے اس کو کہنا ہے جو زمین کے سینٹر سے دور ہو یا جو زمین کی سرفس سے دور ہو تو مجھے بتائیے اس چیٹ کے حساب سے ہائی لیول کون سا ہے ایم لو لیول کون سا ہے ایف لیکن زمین کی سرفس کے حساب سے دیکھئے کون سا ہے ہائی لیول تو زمین کی سرفس کے حساب سے ایف ہائی لیول پہ ہے اور ایم جو ہے وہ لو لیول پہ ہے تو وہ چیز کدھر گئی ہے f سے m کی طرف اب بتائیے high سے low کی طرف گئی یا low سے high کی طرف تو آنسر ہے صاف نظر آ رہا ہے یہ چیز high potential سے یہ چیز high level سے low level کی طرف گئی ہے لیکن ہمیں دیکھنے میں یہ دھوکہ مل رہا تھا اس کو ہم بولتے ہیں gravitational alevian جس کی وجہ سے ہمیں ایسے لگا کہ کوئی چیز low level سے high level کی طرف جا رہی ہے اصل میں آپ کو جو environment دکھایا جا رہا تھا وہ سارا environment stable کا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگا جب آپ کو نیچے سے earth کا level دکھایا گیا تو آپ کو صاف پتہ چل گیا کہ یہ point جو ہے یہ انچہ نہیں ہے بلکہ یہ point low level پہ ہے اور یہ والا point high level پہ ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے table کی arrangement کس طرح کی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں ایک طرف دستر پڑا ہوا ہے دوسری طرف books پڑی ہوئی ہیں دستر والا point آپ کو low level پہ لگ رہا ہے جدھر books پڑی ہوئی ہیں وہ والا point high level پہ لگ رہا ہے اور چیزیں low level سے high level کی طرف جا رہی ہیں لیکن level جو ہے وہ آپ نے جب gravitation force کی بات کرنی ہے تو table کے level کے حساب سے level نہیں decide کرنا بلکہ آپ earth جو ہے اس کی جو surface ہے اس کے حساب سے level دیکھیں گے تو جب ہم earth کی surface سے دیکھیں گے تو دیکھئے یہ جدھر آپ کا دستر پڑا ہوا ہے یہ high level پہ ہے اور جدھر books پڑی ہوئی ہیں یہ low level پہ ہیں تو جو ہمارے object move کر کے گئے تھے وہ high level سے low level کی طرف تھے بس دیکھنے میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ low level سے high level کی طرف جا رہی ہیں تو یہ سارا illusion تھا اس کا ہم بولتے ہیں gravitational illusion